اسلام علیکم پہلے کی سنس آئے تو ہم before اس طرح use کریں گے جیسے کہ before ali ali سے پہلے اور جب سامنے کی سنس آئے تو پھر ہم use use کریں گے before judge judge کے سامنے example سے clear کرتے ہیں دیکھیں first example دیکھیں the train will reach before time rail گاڑی وقت سے پہلے پہن جائے گی اب یہاں پہ پہلے کی سنس آئی ہے ہم نے before use کیا second example دیکھیں i will come before julie میں تمہارے نکلنے سے پہلے آؤں گا یہاں پہ بھی پہلے کی سنس کے لیے ہم نے before use کیا third example دیکھیں he left before his mom وہ اپنی mom سے پہلے ہی اپنی ممی سے پہلے ہی نکل گیا تو یہاں پہ بھی پہلے کی سنس آئی before use کیا لیکن last example میں دیکھیں سامنے کی سنس آئے گی he was standing before me وہ میرے سامنے کھڑا ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ سامنے کی سنس آئی ہم نے before use کیا he can't stand in front of me وہ میرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا before بھی لگا سکتے ہیں سامنے کے لیے اور in front of بھی لگا سکتے ہیں he can't stand before me وہ میرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا اب یہاں پہ بھی سامنے کے لیے ہم نے کیا use کیا before ہماری next preposition ہے during جس کا مطلب ہوتا ہے دوران اور یہ کب use ہوتا ہے in a duration of time وقت کے دورانیاں میں یہ use ہوتا ہے for example i was in lahore during vacations میں موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران lahore میں تھی we will meet him during the break ہم break کے دوران اسے ملیں گے یہاں پہ بھی duration of time ہے یہاں پہ بھی duration of time ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ during use کیا for example دیکھیں i work during studies میں نے پڑھائی کے دوران کام کیا یہاں پہ بھی duration of time ہے یعنی کہ studies پڑھائی کے دوران پڑھائی continue تھی جب کام کیا تو یہاں پہ اس لیے ہم نے during use کیا example number four دیکھیں he came during the visit of lahore lahore کی visit کے دوران وہ آیا یعنی کہ visit of lahore یہ بھی duration of time کو show کر رہی ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ during preposition use کی ہے ہماری next preposition ہے opposite اور against opposite کا مطلب بتا کے سامنے یا الٹا اور against کا مطلب بتا خلاف for example opposite تو کس طرح سے جملے میں use کریں گے سب سے پہلے ہم opposite کی بات کرتے ہیں کہ جملوں میں opposite کا use کس طرح کرتے ہیں for example یہ دیکھیں opposite my house یا opposite my home میرے گھر کے سامنے opposite to یا off it opposite کے ساتھ to be preposition use ہو سکتی ہے اور off بھی use ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کے اُلٹ opposite your home تمہارے گھر کے سامنے opposite my shop میرے گھر کے سامنے یا میری دکان کے سامنے opposite of my thinking میری سوچ کے اُلٹ opposite of your thinking تمہاری سوچ کے اُلٹ against کو اس طرح use کریں گے against me میری خلاف against علی علی کے خلاف کسی کے بھی خلاف ہو سکتا ہے تو اس خلاف کے لیے ہم use کریں گے against اب sentences میں کس طرح سے یہ opposite اور against use ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں opposite کو my home is opposite that shop میرا گھر اس دکان کے سامنے ہے یا اس دکان کے اُلٹ ہے he was standing opposite you وہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں نے ہم نے سامنے کی sense میں use کیا ہے اس لیے یہاں پہ opposite preposition آئی ہے example number 3 دیکھیں he does opposite of what you say وہ جو تم کہتے ہو اس کے اُلٹا کرتا ہے ٹھیک ہے اب اُلٹا کی sense میں آیا ہم نے opposite use کیا sentence میں his thinking is opposite mine is his thinking is opposite of mine his thinking is opposite of my thinking بھی کہہ سکتے ہیں میری سوچ کے براجس ہے یعنی کہ اُلٹ ہے اس کی سوچ example number 5 دیکھیں you will see you will sit opposite to me تم میرے اُلٹ یا میرے سامنے بیٹھو گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے opposite use کیا example number 6 دیکھیں he must do its opposite وہ پکا اس کا اُلٹا ہی کام کرے گا یہاں پہ پھر اُلٹے کے لیے use کیا opposite آیا example number 7 دیکھیں he is provoking him against me وہ اسے میرے خلاف بھڑکا رہا ہے اب یہاں پہ خلاف کے لیے ہم نے use کیا against example number 8 دیکھیں are you against me کیا تم میرے خلاف ہو یہاں پہ بھی خلاف کی sense آئی ہے example number 9 دیکھیں سارا can't be against me سارا میرے خلاف نہیں ہو سکتی یہاں خلاف کے لیے ہم نے against preposition use کی my next preposition ہے out of یہ دو طرح کی situations میں use ہوتی ہے پہلی دیکھیں کونسی situation ہے to go out باہی جانا to leave a place باہی نکلنا یا باہی جانا second situation دیکھیں out of certain number یعنی اتنی تعداد میں سے یعنی مخصوص کوئی تعداد ہوگی اس میں سے اس کے لیے بھی out of use کرتے ہیں یا باہی جانے کے لیے بھی out of use کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم پہلی situation ہے out of کی to go out یا to leave a place اس کی example دیکھتے ہیں i am getting out of my home میں اپنے گھر سے باہی جا رہا ہوں second example دیکھیں he has gone out of lahore وہ lahore سے باہی جا چکا ہے example number three دیکھیں ali score 90 out of hundred ali نے hundred میں سے 90 number لیے اب یہ تعداد میں سے ہے اس لیے ہم نے تعداد میں سے حصل کرنے کے لیے out of ka word use کیا example number four دیکھیں get out of here یہاں سے واہی نکل جاؤ یہ پہلی situation ہی ہے example number five دیکھیں there is only one student out of eight student یہاں آٹ میں سے صرف ایک student ہے ایک کالبی رہا ہے یہ بھی situation second والی ہے جو تعداد کو شہر کرتی ہے ہماری next preposition ہے through جس کا مطلب ہوتا ہے save یہ دو طرح کی situation میں use ہوتا ہے پہلی situation دیکھیں کسی چیز کے آر پر دیکھنا اور دوسری situation دیکھیں کسی چیز سے گھزرنا for example i can see you through the window میں کھڑکی سے تمہیں دیکھ سکتا ہوں اب یہاں پہ کھڑکی سے یعنی کہ کھڑکی کے آر پار دیکھ سکتا ہوں he saw me through this hole this hole سے اس سراغ سے اس نے مجھے دیکھا یعنی کہ hole کے آر پار دیکھا ٹھیک ہے یہ بھی first situation ہے i was passing through a street میں ایک گلی سے گھوزر رہا تھا اب یہاں پہ second والی situation ہے کسی چیز سے گھوزرنا we went through an underpass ہم ایک سرنگ سے گے یہاں پہ بھی second والی گھوزرنے والی situation ہے example ہمیں 5 دیکھیں sara is peeping through the window sara window سے چھانک رہی ہے کھڑکی سے چھانک رہی ہے یعنی کہ یہ بھی آر پار والی situation ہے example number 6 دیکھیں water passed through the this pipe پانی اس pipe سے گھوزرا یہ second situation ہے گھوزرنے والی تو یہاں پہ ہم نے through use کیا یعنی گھوزرنے اور آر پار دیکھنے کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں through اس کے ساتھ ہی ہم ویڈیو کو end کرتے ہیں hope this video will be helpful for you in your studies please like and share it with with your friends take care love